اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیر و عافظ سنوگے میرا پیغام یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اپنے آپ کو ناکارا بیکار سمجھتے ہیں وہ یوں سمجھتے کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا وہ جس کام کو بھی کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں انسان تم جو بننا چاہتے ہو وہ تم ہی بنا سکتے ہو کوئی اور نہیں بنا سکتا اور اس میں تمہاری مدد کے لئے اللہ نے تمہیں دو کان دیے دو آنکھ دیے دو ہاتھ دیے دو پاؤں دیے ان سے مدد حاصل کرو کہ تمہارے لے کافی اور روحانی پاور کے ذریعے باڈی کے پاور سے کام لو اگر ایسا کریں گے تو آسمان سے آنے والی مصیبت بھی رحمتِ الٰہی بن جائیں گے دنیا وسی میدان ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا وسی میدان ہے جس میں ترقی کے بہت راستے کھلے ہوئے ہیں یہ تمہارے کنٹرول میں ہے کہ محنت کو کوشش سے ان راستوں کو تیر کر کے منزل پر پہنچا بیکار انسان مردے سے بھی پتر ہوتا ہے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو زندہ انسان ہے وہ کھانے کے لیے جگہ لیتا ہے سونے کے لیے جگہ لیتا ہے استنجا کے لیے بھی جگہ لیتا ہے مگر مردہ ایک ہی جگہ اپنے جگہ پڑے رہتا ہے تو اس لیے وہ جگہ کم لیتا ہے اقل امن آتمی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کون سا کام کرے گا اور کون سا کام نہیں بلکہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور یہی فرق ہے کامیاب اور ناکامیاب لوگوں میں کامیاب اور ناکامیاب لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ محنت کے ساتھ محنت کے ساتھ آئیڈیلوجی صحیح طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور دونوں کے طریقے میں فرق ہوتا ہے دونوں کے طریقے میں فرق ہوتا ہے کاہل سستی آدمی تھوڑا کام کر لیتا ہے ویٹ جاتا ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی ترتیب نہیں ہے مگر اقل من آدمی مشکل سے مشکل کام کو صحیح آئیڈیا سے صحیح طریقے سے آسانی سے کر لیتا ہے اور اس کا راست کیا ہے چالت ڈکسن سے کسی نے اس کی کامیابی کا راست پوچھا کہ تو کامیاب کیسے لے تو اس نے جواب کیا دیا کان کھوڑ کر سنو اس نے جواب دیا کہ میں کبھی ایسا کام کرتا ہی نہیں ایسے کام کو ہاتھ نہیں لگاتا جس میں اپنی پوری طاقت نہ لگایا جس میں اپنی پوری طاقت نہ لگا جس میں اپنی پوری طاقت نہیں لگتا اس کام کو کرتا ہی نہیں یعنی جب بھی کوئی کام کرو تو پوری طاقت کے ساتھ ہو اپنی طاقت کو چھوک دو چالر کنگسے سے کسی نے کہا تھا کہ تم کام کیسے کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ایسا مصروف ہو جاتا ہوں ایسا لگ جاتا ہوں جیسا اس کام کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں بس صرف یہی کام اسی لئے فیول بشنم کہتا ہے کہ میری جتنی عمر بڑھتی گئی مجھے اس بات کا یقین ہو گیا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا جو کمزور کو طاقتور اور ادنا کو اعلیٰ سے اور اور کو رچ سے کرتا ہے وہ صرف اٹر ارادہ ہے آپ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرو تو اسے پکہ ارادہ مصمم ارادہ کرو ایک دفعہ ارادہ کر لو تو یا تو اس کام میں کمیاب ہو جاؤ یا موتا جاؤ اس لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے سرورِ عالم سے یہ منقول ہے اہلِ حمد بندے مقبول ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں